موجود ہیں عبدالسیتار صاحب آپ نے سنا آپ کو اس ریپورٹ کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے لوگوں میں آگئی کے لیے ہم ٹیلی ویژن پر مسلسل لگے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں خبریں آرہی ہیں اخبار پر بڑا مراصلہ بھی چپتا ہے لیکن اس کے باوجود کیوں آپ کے تک لوگ انہی تمام تر چیزوں میں فسے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ جی آپ نے آئے موقع دیا پاکستانی عوام کو انہیں کی بتائیوی باتیں ہیں اس کو آپ تک پہنچانے کا تو یہ آپ نے جو پیکج میں دکھایا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے نتائج تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہاتھ دونے چاہیے آپ کو ماسک کرنا چاہیے تو یہ چیز جو ہے وہ تو سامنے بھی آ گئی ہے جو چیز نہیں سامنے آ رہی وہ جو ہمارے میسجزیں شامل نہیں ہیں اس میں جو ہماری جو بھی کمیلکیشن ہو رہی ہے مقام میڈیا کی طرف سے یا دوسرے آگ نیزشن کی طرف سے اس وقت جتنے بھی آگاہی پائی جاتی ہے تقریبا نوے فیصد پاکستانی جو ہے واقف ہیں سب معاملات سے لیکن ان کا جو سورس ایف انفرمیشن جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے اس سے کی میسجز کہاں دیکھیا تو پتا چلا کہ صرف پانچ فیصد لوگ جو ہے وہ حکومتی کسی میسج سے واقف تھے صرف پانچ فیصد باقی تمام لوگ جو ہے وہ واقف ہیں جو جس طرح پرائیوٹ کمپنیاں ہیں جیسے جیاز ہے یونی لیور ہے دوسری بڑی کمپنیاں وہ اپنے اشتہارات میں جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ چیز رفلیکٹ ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر حکومت کو اس پر کچھ کرنا چاہیے کہ تمام جو کمپنیاں اشتہارات بنا رہے ہیں اور جو خود بھی وہ جو ایسے مسائل جہاں پر جیسے مسئلیں لکھا ہوا ہے ہمیں کہ آپ نے مختلف قسم کے ویڈس ایپ میسجز دیکھے ہوں گے کہ کسی ویڈس ایپ میسجز میں سوال کیے جاتا ہے کیا آپ نے کبھی کوئی کرونا کا پیشنٹ دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا ہے نہیں یہ ایک سازش ہے اسی طرح بہت سارے لوگ آپ نے کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی کہ باہر کی دنیا میں لوگ فائیو جی کی ٹاورز جل آ رہے ہیں کہ جناب یہ فائیو جی کی ٹاورز کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے وجہ کیا ہے لوگ اتنی کانسپیرسی تھیوریز پر اتنا یقین کیوں کر لیتے ہیں اتنی جلدی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پر تو سوشل میڈیا پر جو ہے انتظار یقین کرنے کی ایک روایت موجود ہے کہ چونکہ اور یہ جس کو آپ نے فرمایا کہ بلکل یہ بات درستہ میرے لیمے بھی آیا کہ لوگ دوسرے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا بیمار ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کو ہماری ریسرچ کی دنیا میں اس کو جو ہے اپنا ایک سنڈرم کہتے ہیں سیمپل ون سنڈرم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ جو ہے جہاں بات کر رہے ہیں پانچ ہزار لوگ کے تصدیش کیا مسائل ہے تو وہ ممکن نہیں ہے بہت بہت شکریہ جب ستار صاحب ہمارے حوالے سے آگائی دینے کیلئے اور خواتین حضرات اس حوالے سے